بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے 24 7 اردو نیوز پر بابر حیات ناظرین پاکستانی ٹیم شرلنکا پہنچی ہے اور شرلنکا پہنچتے ہی ٹیم کے لیے ایک بری خبر آ رہی ہے پریشان کن خبر آ رہی ہے دھچکا ہے پاکستان کی ٹیم کے لیے اور دھچکا ہے شرلنکا کی ٹیم کے لیے بھی بلکہ تین تین دھچکے ہیں دھچکوں کا سیزن وہاں پہ سٹارٹ ہو گیا کیا سیچویشن بن رہی ہے پاکستان اور شرلنکا سیریز سے پہلے ایشیا کب کے حوالے سے بڑی زبردست خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں اور اب کچھ چیزیں کنفرم ہو گئی ہیں ایشیا کب کہاں ہو رہا ہے کب سے ہو رہا ہے پاکستان اور بھارت کا ٹاکرہ کب ہو رہا ہے یہ بھی کنفرم ہو گیا ہے اور یہ فارمیٹ کون سا ہوگا یہ بھی کنفرم ہو گیا ہے سو اچھی خبریں ایشیا کب کے حوالے سے بھی آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کشمیر پرینئر لیگ کی تو اس میں ہمارے لالا یعنی شاہد آفریدی کی انٹری ہوئی ہے کس حیثیت سے انٹری ہوئی ہے اس پہ بات کریں گے اور اس کے علاوہ محمد آمیر کی بھی واپسی ہو رہی ہے دھماکے دار قسم کی ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں کپ اور کہاں ان کے ساتھ اماد وسیم بھی اس انٹری میں شامل ہے اور اس کے علاوہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں شویب ملک کے حوالے سے کہ شویب ملک کے اوپر بڑا الزام لگایا ہے کس نے ان کے ایک اپنے ہی ساتھی نے بڑا الزام لگا دیا ہے کیا الزام لگایا ہے ان کے اوپر اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور شاداب خان نے کچھ ایکسٹر آرڈنری پرفارمنس دی ہے وائٹیلیٹی بلاسٹ میں یہ بھی ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع ہوگا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کے اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹرگرام پہ ایڈ بابر حیات شو اور ہمارے پیج کو فیس بک پہ لائک کر لیجئے گا تو جناب سب سے پہلے تو ایشیا کب کے حوالے سے بات کر لی جائے جس کا انتظار وہ شاکار آ گیا تھا جس کا انتظار وہ شاکار آ گیا بڑی مدت سے انتظار تھا بڑے بلک کھائے ہیں کبھی شرلنکا میں ہو رہا ہے پھر پتا چلا پہلے تو پاکستان میں ہونا تھا پھر شرلنکا چلا گیا شرلنکا بھی حالات خراب ہوئے تو پتا چلا کہ اب یو اے میں جائے گا پھر پتا چلا کہ نہیں نہیں یہ تو بنگلہ دیش میں جائے گا پھر پتا چلا نہیں جناب اب شرلنکا میں ہو سکتا ہے پھر پتا چلا کہ نئی جناب شرلنکا نے ہاتھ کھڑے کر دیئے اور اب یہ ہوگا یو اے ای میں ایک بار پھر لیکن اب یہ کنفارم ہو گیا اس کے اوپر سے جو کنفیوین کے بادل جو ہے نا وہ بالکل چھٹ گئے ہیں اور اب کنفارم ہو گیا ہے اور کنفرمیشن مل گئی ہے باقاعدہ اجازت مل گئی ہے باقاعدہ اور اب ایشین کرکٹ کانسل نے کنفارم کر دیا ہے کہ ایشیا کپ ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو شرلنکا میں ہی ہونے جا رہا ہے جی ہاں شرلنکا میں ہی ہونے جا رہا ہے اور اکیس اگست سے اس کا آغاز ہوگا لیکن اکیس اگست دو ہزار بائس کو کوالیفائنگ راؤنڈ ہوگا اور کوالیفائنگ راؤنڈ جو ہے اس میں جو ٹیمیں شامل ہیں اس میں یو اے ای ہے اس میں ہانگ کانگ ہے اس میں جو ہے وہ اس کے علاوہ اور کونسی ٹیم ہے نیپال ہے اس کے اندر امان ہے اس کے اندر ایسی چار پانچ ٹیمیں ہیں جو کہ آپس میں مقابلہ کریں گی اور اس کے بعد پھر ان میں سے جو کوالیفائی کریں گی وہ آگے آئیں گی لوگ لیکن جو کنفارم ٹیمیں ہیں جو کہ مین راؤنڈ میں سٹارٹ میں ہی کھیلیں گی ان میں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش شرلنگ کا اور افغانستان یہ پانچ ٹیمیں جناب کھیلنے جا رہی ہیں ستائیس اگست سے اس ٹورنمنٹ کا بغیدہ آغاز ہو جائے گا اور گیارہ ستمبر تک یہ ٹورنمنٹ جاری رہے گا ڈیٹس کنفارم فائنل لیکن جو سب سے بڑی بریکنگ نیوز گزشتہ چوبیس گھنٹوں سے چل رہی ہے وہ ہے پاکستان اور بھارت کا ایشیا کی دو بڑی ٹیموں کا آپس میں مقابلہ اور وہ ہونے جا رہا ہے اٹھائیس اگست کو جی ہاں اٹھائیس اگست کو پاکستان اور انڈیا دونوں ایک دوسرے کے مدے مقابل ہوں گے آفٹر ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ جس میں پاکستان نے شرلنگ کا کو دس وقتوں سے شکست دی تھی اس بار بھی یہ جو ٹورنمنٹ ہے یہ ٹی ٹوانٹی فارمیٹ کا ہو رہا ہے سو یہ بہت بڑی تیاری ہے پاکستان کے لیے بھی انڈیا کے لیے بھی شرلنگ کا کے لیے بھی بنگرہ دیش افغانستان حتیٰ کہ سبھی ٹیموں کے لیے ان کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے لیے اچھی زبردست قسم کی تیاری کر سکیں اور جسٹ امیجن پاکستان ورسز انڈیا ایک بار پھر ہم اب سے چند ہی دنوں کے بعد اب چند ہی دن رہ گئے ہیں نا تو بہت زیادہ ٹائم تو رہ نہیں گیا ہم ایک بار پھر پاکستان اور انڈیا کو مدد مقابل دیکھیں گے اور یہاں پہ ایک بار پھر ٹاکرا ہوگا ایک بار پھر ایک طرف سے جسپریت بمرا ہوگا دوسری طرف سے شاہین شاہ آفریدی ہوگا ایک طرف سے جو ہے وہ آپ کو بابر آزم نظر آئیں گے تو دوسری طرف سے دیکھنا پڑے گا کہ کیا ویرات کوہلی بھی دکھائی دیں گے یا نہیں دکھائی دیں گے یا روحید شرمہ آئیں گے یا ایک نیا ٹیلنٹ جو ہے وہ بھارت اپنی ٹیم کی طرف سے جو ہے وہ انٹریڈیوز کروائے گا اور نئے جو ہے وہ اپنے کھلاڑیوں کو لڑائے گا پاکستان سے یہ دیکھنا پڑے گا بارال ٹیمیں کیسی بنے گی یہ تو ابھی ہنوز دلی دورست لیکن ایک چیز کنفرم ہو گئی ہے اب یہ ٹورنمنٹ ہو رہا ہے اور بہت زبردست ہو رہا ہے اور پاکستان کے کرکٹ فینس کے لیے یہ کم از کم انڈیا کے کرکٹ فینس کے لیے بھی اور ایون اوورال اسیا کے کرکٹ فینس کے لیے ایک زبردست چیز ہے میں تو کہتا ہوں کہ ہر سال ہونا چاہیے اسیا کپ مطلب ہم ایک دوسرے کے ہمسائے ہوگے بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کھیل سکتے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور پریشانی کی بہرحال بات پاکستان کے لیے یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم سرلنکا پہنچی ہے تو وہاں پہ جو ریپڈ ٹیسٹ کیے گئے ہیں کوویڈ کے ان میں پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں میں سپورٹ سٹاف میں سے ایک جو صاحب ہیں ان کا کوویڈ ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا ہے اور وہ ہے مساجر ملنگلی مساجر ملنگلی جو ہیں ان کا کوویڈ کا ٹیسٹ جو ہے وہ پوزیٹیو آ گیا ہے اور اب وہ تو اگر انہوں نے خدا نہ خاصتہ کسی کی کوئی مساج مسوج کی ہوئی تو مساج تو آپ کو پتا ہے کہ کافی قریب ہو کے ہوتی ہے تو کہیں خدا نہ خاصتہ یہ کوویڈ جو ہے وہ پاکستانی ٹیم میں سرائیت نہ کر جائے پریشان کن اس حوالے سے حالات ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ سب باقی سب لوگ ٹھیک رہے ہیں کیونکہ باقی سب کا ٹیسٹ فیلحال جو ہے وہ نیگیٹیو آیا لیکن آپ کو پتا دو سے تین دن لگتے ہیں کوویڈ کو ایک شخص سے دوسرے شخص میں ٹرانس میٹ ہو کے اس کے بعد پھر اپنا رنگ جمانے میں دوسری جانب شرنکہ کے لیے بھی اچھی خبر نہیں ہے کہ اس سے پہلے ان کے انجلو میٹھیوز جو تھے وہ کوویڈ کا شکار ہو گئے تھے لیکن اب وہ دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے جو کہ کل سے شروع ہونے جا رہا ہے آسٹریلیا کے خلاف انجلو میٹھیوز کم از کم آویلیبل ہو گئے ہیں لیکن تین ان کے امپورٹنٹ پلیئر بڑے پلیئرز جو ہیں وہ کوویڈ کا شکار ہو گئے ہیں اور وہ دوسرے ٹیسٹ میچ سے باہر ہو گئے ہیں اور شرلنکہ کی ٹیم جو ہے وہ آلیڈی پریشانی کا شکار ہے پہلا ٹیسٹ میچ جیت چکی ہے ونڈے سیریز البتہ انہوں نے آسٹریلیا کو ہرائی ہے لیکن اب دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھی شرلنکہ کے لیے پریشانی کی اور ٹینشن کی بات ضرور ہے اس کے علاوہ بات کریں محمد آمیر کے حوالے سے تو جناب محمد آمیر جو ہے وہ جمیکہ کی ٹیم میں سیلیکٹ ہو گئے ہیں اور وہ کھیلے گے کیریبین پریمیر لیگ اور ان کے ساتھ اماد وسیم بھی سیلیکٹ ہو گئے ہیں اور یہ کیریبین پریمیر لیگ جو ہے یہ بھی اکتیس اگست سے دوہزار بائیس سے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ لنکن پریمیر لیگ کبھی انہی دنوں میں آغاز ہونے جا رہا ہے سو محمد آمیر کے فینز کو ایک بار پھر محمد آمیر ایکشن میں دکھائی دیں گے انفورچنیٹ رہا ہے ان کے لیے کہ وہ بگ یہ جو ابھی ہو رہی ہے وہاں پر وائٹیلیٹی بلاسٹ اس میں وہ انفٹ ہو کے باہر چلے گئے اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ میدان میں نظر نہیں آئے لیکن اچھی خبر ہے شادہ آب خان کے لیے شیڈی میہ جو ہیں وہ اچھا پرفارم کرتے ہوئے اب دکھائی دے رہے ہیں ریدم میں واپس آ رہے ہیں which is very good news for پاکستان as well for before the ایشیا کپ and also before the ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ all round performance ان کی اپنی ٹیم کی جانب سے سرے کے خلاف کھیلتے ہوئے انہوں نے اکیس گیندوں پہ انتیس رنز بھی سکور کیے ہیں اور اس کے علاوہ دو اوورز میں بارہ گیندوں پہ اکیس رنز ماف کیجئے گا انہوں نے سکور کیے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دو وکٹیں حاصل کی ہیں انتیس رنز دے کر چار اوورز میں so overall اچھی پرفارمنس ان کی جانب سے دیکھنے کو ملی ہے شاہد آفریدی کے فرنس کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ شاہد آفریدی جو ہیں انہوں نے جوائن کر لیا ہے کشمیر پریمیر لیگ کے سیکنڈ ایڈیشن کو اور سیکنڈ ایڈیشن میں اب وہ برینڈ ایمبیسیڈر بن رہے ہیں اور پھر اچھی خبر آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اب اس کے جو ڈیٹس ہیں ڈرافٹ کی وہ بھی اناؤنس کر دی گئی ہیں 21 جولائی کو کشمیر پریمیر لیگ کا ڈرافٹ ہونے جارہا ہے KPL ڈرافٹ ہونے جارہا ہے تو اس میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ کون کون سے کھلاڑی آپ کی جانب سے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن بری خبر یہ ہے کہ سینٹرل کانٹریکٹ میں موجود کھلاڑی ابھی بھی اس KPL کا حصہ نہیں بن سکتے آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک ساتھویں ٹیم جمہو جانباز بھی اب اس میں شامل ہو گئی ہے ساتھ ٹیموں کا ٹورنمنٹ اس بار یہ ہونے جارہا ہے دھانی نے دھونی کو برزڈے وش کی ہے مجھے رات کل بھی بتایا کہ کسی نے کہ جی آج دھونی کی برزڈے ہے تو اب تو ان کی گزر گئی گزشتہ برزڈے مبارک ہماری طرف سے بھی دنیا کرکٹ کے عظیم کرکٹر ہیں جی مجھے بہت پسند ہیں اور بینگا وکٹ کیپر بھی بینگا کیپٹن بھی کول ایس ککمبر بہت ہی تھنڈے مزاج کے کپتان واقعے ہوئے ہیں اور انڈیا کے لیے کامیاب ترین کپتان نو ڈاوٹ ان کو دھانی نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے اور ان کو مبارک بات دی ہے برزڈے کی بھی اور ان کو ایک بڑا انٹرٹینر قرار دیا ہے لیکن ریکویسٹ کیا کیا ہے ریکویسٹ کیا ہے کہ دھونی بھائی آپ کی کرکٹ ابھی بھی باقی ہے چند سال ابھی بھی جو ہے وہ پلیز پلیز ہمیں اس سے جو ہے وہ کرکٹ سے محضوظ کریں اور اپنی کرکٹ جاری رکھیں کرکٹ کی بات ہو اور احمد شہزاد کی بات ہو تو کوئی کنٹروورسی نہ جنم لے ایسا ہو نہیں سکتا آپ مصوف نے یہ فرمایا ہے کہ کرکٹ میں پولیٹکس ہے اور پولیٹکس میں سب سے آگے جو ہے وہ شویب ملک ہیں اگر شویب ملک چاہے تو اچھے سیاستدان بن سکتے ہیں اب گڑے مردوں کو اکھاڑ رہے ہیں جب ان کے پاس ٹائم تھا سب کچھ تھا اس وقت احمد شہزاد کچھ کر نہیں پا رہے تھے ان سے تو سنگل بھی نکالا نہیں جاتا تھا اب آپ جو ہے وہ کہے جی فلان یہ تھا فلان نے میرا کیریئر تباہ کر دیا فلان نے ناکام لوگوں والی باتیں ہیں یہ سب کی سب کامیاب لوگ اپنی کارکردگی سے سب کے موں بند کر دیتے ہیں اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ